اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو آپ لوگ بھی بڑی آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو ٹیٹوریل کو فالو کر کے اپنے موبائل کمپیوٹر یا کسی بھی ڈیوائس سے فرسٹ افعال آپ کو فیڈرل اردو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آنا ہوگا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا میں آپ کو سکرین پہ ہائلائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں ویب سائٹ کا ایڈریس ہے یہاں پر آپ کو ایڈمیشن کا بٹن نظر آئے گا جس کو آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ایڈمیشن بٹن کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس ہوگا آپ نے سکرین کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو فرسٹ افعال آپ کو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ فاردہ ایڈمیشن کے انفرمیشن ملے گی اٹیسٹڈ کافی آف ایکڈیمک سرٹیفکیٹس پور پاسپورٹ سائز فورٹوگراف اٹیسٹڈ کافی آف سین ایسی اور ایٹی ایس اور گیٹ ریزلٹ ویر ریکوائیڈ اس سے نیچے آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو ایڈیجیبیلٹی کرائیٹیری آف آل پروگرامز ہوگا اگر آپ کو ایڈیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کا نہیں پتا تو آپ اس کو کلک کریں گے دوسرے نمبر پہ آپ کو ایڈمیشن فارم ملے گا جس کے سامنے اپلائی آن لائن کا بٹن ہوگا آپ نے اس بٹن کو کلک کرنا ہے آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو اس واتس ایپ نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر کے انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اس پیج پہ آپ کو نظر آ رہا ہے فاسٹ آن لائن ایڈمیشن ریجسٹریشن اوپن اس میں دو قسم کے پروگرام ہیں پہلے نمبر پہ بی ایس بی بی اے اینڈ بی ای پروگرامز ہیں دوسرے نمبر پہ ہیں ایم ایس اینڈ ایم بی اے پروگرامز آج ہم اپلائی کرنے جا رہے ہیں بی ایس پروگرامز کے لیے تو ہم اپلائی آن لائن کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے انڈر گریجویٹ ایڈمیشن پورٹل اوپن ہو چکا ہے اور اس طرح کا انٹرفیس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرین کی رائٹ سائٹ پہ ریجسٹریشن اوپن کا سیکشن ہے اور سکرین کی لیفٹ سائٹ پہ لاغنٹو ایڈمیشن پورٹل ہے فرسٹ افہال آپ کو اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنا پاس ورڈ چوز کریں گے اور یہاں پہ ٹائپ کریں گے اب دوبارہ سے اپنا پاس ورڈ ٹائپ کریں گے اور سائن اپ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے next آپ لاغنٹو ایڈمیشن پورٹل کے سیکشن میں آئیں گے اور اپنا وہی موبائل نمبر لکھیں گے جو اپنے ریجسٹریشن کے سیکشن میں لکھا ہے اس کے بعد اپنا پاسورٹ ٹائپ کریں گے اور یہاں سے سائن ان کر لیں گے نیکس پیج پہ سکرین کی لیفت سائیڈ پہ انسٹرکشن فاردہ اپلیکنٹ ہے آپ نے انسٹرکشن کو لازمی پڑھنا ہے اور فارم فیل کرتے وقت انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو اپلائی فاردہ ایڈمیشن کا بٹن نظر آئے گا جس کو آپ نے کلک کرنا ہے اب آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس ہے جس میں ایڈمیشن فارم اوپن ہو چکا ہے آپ نے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے پہستہ فال آپ کو اپنی پکچر اپلوڈ کرنے کے لیے کچھ انسٹرکشن ہے جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اس میں بیسیکلی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی پکچر کس طرح ہونی چاہیے آپ اپنی پکچر موبائل یا کمپیوٹر میں سیف کر کے رکھ لیں تاکہ فارم فیل کرتے وقت آپ اپنی پکچر اپلوڈ کر سکیں یہاں پر چوز فائل کا بٹن ہے یہاں سے آپ اپنی پکچر چوز کریں گے اور اپلوڈ کریں گے ایڈمیشن فارم فیل کرنے کے لیے کچھ باکسز دیئے ہوئے ہیں آپ نے اپنی تمام انفرمیشن ان باکسز میں فیل کرنی ہے یہاں پر کچھ باکسز کے سامنے سٹار کا نشان ہے اور کچھ باکسز کے آگے سٹار کا نشان نہیں ہے جن باکسز کے آگے سٹار کا نشان دیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انفرمیشن آپ نے لازمی طور پر فیل کرنی ہے اور جن باکسز کے سامنے سٹار کا نشان نہیں دیا ہوا تو اگر آپ اس میں کوئی انفرمیشن نہیں ڈالتے پھر بھی آپ کا فارم ایکسیپٹیبل ہو جائے گا تو آئیے اب میں آپ کے سامنے اپنا فارم فیل کرتا ہوں فرسٹ افال آپ نے اپنا نام لکھنا ہے فادر نیم لکھنا ہے سین ایسی نمبر لکھنا ہے اگر آپ کو اپنا پوسٹل کورڈ نہیں پتا تو آپ اپنے قریبی پوسٹ آفیس میں جا کے اپنا پوسٹل کورڈ معلوم کر سکتے ہیں اس کے نیچے پرمنٹ ایڈریس ہے سیٹی ہے اور کنٹری کا نام لکھنا ہے اس سے نیچے گارڈین انفرمیشن ہے گارڈین میں آپ اپنے والے صاحب کا نام لکھیں گے یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا نام لکھیں گے آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے ان کا فون نمبر ان کا موبائل نمبر اور پرمنٹ ایڈریس لکھیں گے اس سے نیچے ایمرجنسی کانٹیکٹ کی انفرمیشن دینی ہے ایمرجنسی کانٹیکٹ میں والے صاحب بھائی یا کسی رشتہ دار کا نام لکھیں گے ریلیشنشپ لکھیں گے ان کا فون نمبر موبائل نمبر اور پرمنٹ ایڈریس لکھیں گے اس سے نیچے آپ کی ایکڈیمک کالیفیکیشن کے متعلق انفرمیشن آپ نے فیل کرنی ہے باست آف آل آپ نے بورڈ کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پاسنگ ایئر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا گروپ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سیٹ نمبر لکھنی ہے آپ کے اپٹینڈ مارکس کیتنے ہیں اور ٹوٹل مارکس آپ نے لکھنے ہیں اس سے نیچے انٹرمیڈیٹ اور ایکویلنٹ کی انفرمیشن آپ نے دینی ہے یہاں پہ سب سے پہلے بورڈ کا نام پاسنگ ایئر آپ کا گروپ سبجیکٹ سیٹ نمبر یعنی کے رول نمبر obtained marks and total marks BS admission کے لیے آپ نے metric اور intermediate کی academic qualification fill کرنی ہے اگر آپ کسی higher program کے لیے apply کر رہے ہیں then آپ کو graduation اور equivalent کی information بھی دینی ہوگی academic qualification کے نیچے admission information and order of choice کا section ہے first of all آپ نے choose program میں bachelor select کرنا ہے second box میں are you ever expelled from any university آپ نے always know کا option ہی یہاں پہ select کرنا ہے اس سے نیچے university کی طرف سے آپ کو five option دیئے گئے ہوئے آپ priority basis پہ جن program میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان programs کو select کر سکتے ہیں first of all آپ نے faculty select کرنی ہے اس کے بعد discipline select کرنی ہے اس کے بعد morning یا evening shift select کرنی ہے اگر university کی طرف سے صرف morning میں admission offer ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس only option morning ہی آئے گی اسی طرح سے priority کے مطابق آپ نے تمام program select کر لینے اس سے نیچے آپ کو submit form کا section نظر آئے گا یہاں پر آپ کو دو نمبر لکھے ہوئے ملیں گے اور اسی equation کو آپ نے solve کر لینا ہے جیسا کہ میرے form میں 15 جمعہ یہ ہے جس کا جواب 21 بنتا ہے تو یہ آپ نے لازمی طور پر fill کرنا ہے جب تک آپ اس کو fill نہیں کریں گے آپ کا form submit نہیں ہو سکے گا نیچے save and submit کے button دیئے گئے ہیں آپ اپنا form save کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جو information آپ نے fill کی ہے وہ واقعی correct ہے اگر کوئی اس میں غلطی ہے تو آپ اس کو correct کر سکتے ہیں اب آپ اپنا form save کر لیجئے form save کرنے کے بعد آپ submit کے button کو press کریں گے تو آپ کا form submit ہو جائے گا جیسے ہی آپ اپنا form submit کریں گے تو آپ کے سامنے edit form اور download form کا option آ جائے گا اگر آپ اپنے form میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو edit form کا button press کریں گے اگر آپ نے صحیح form fill کیا ہوا ہے then آپ download form کے button form کو press کر دیں گے تو آپ کا form download ہو جائے گا اب آپ کا form download ہو چکا ہے ہم form کو open کرتے ہیں آپ کا admission form آپ کے سامنے آ چکا ہے جس پہ کچھ ضروری ہدایات دی گئی ہیں number one آپ اپنے form کو پہلے پڑ لیں اور یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق اپنا form fill کریں number two پہ آپ اپنی پسند سوچ سمجھ کر تحریر کریں کیونکہ form جمع ہونے اور computer database میں feed ہونے کے بعد اس میں کسی قسم کی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہو سکے گی بی ایس سی electrical engineering کے داخلہ کے لیے entry test لازمی ہوگا امیدواروں کو داخلہ processing watcher HBL کی کسی بھی branch میں fees جمع کرانے کے بعد داخلہ form سے منسلک کرنا ہوگا اب آپ نے اپنے form کے ساتھ کونسی دستاویز لگانی ہے نیچے ان کی تفصیل ہے بی ایس میں admission کے لیے آپ کو metric certificate کی مصدقہ نقل اور intermediate mark sheet مصدقہ نقل لگانی ہو اس کے علاوہ چار عدد تصاویر لگانی ہوگی جن کی پشت پہ form number اور نام درش ہو داخلہ form کے ساتھ تمام منسلکہ دستاویز پر form number واضح طور پر تحریر کریں داخلہ form ہدایات کے مطابق خواہش مند طالبہ و طالبات جامعہ حضہ کے اشتیار پر دیئے گئے پتہ پر ارسال کریں نام مکمل داخلہ form یا مطلوبہ دستاویزات منسلک نہ کرنے پر form پر غور نہیں کیا جائے گا داخلہ form میں اگر آپ غلط information دیتے ہیں یا جالی دستاویزات منسلک کرتے ہیں تو آپ کا admission cancel ہو جائے گا next page پہ آپ کا داخلہ form ہے اور یہ form number ہے جو number آپ نے اپنے باقی documents کے اوپر اور pictures کے پیچھے درج کرنا ہے اس سے next page پہ آپ نے جو personal information fill کی ہے اس کا print آیا ہوا ہے اور سب سے آخر والے page میں bank چالان ہے اس bank چالان کو آپ نے HBL کی کسی بھی branch میں pay کرنا ہے جس کی دو کپیز bank والے رکھ لیں گے اور دو آپ کو دیں گے bank میں 2000 پہ fees pay کرنے کے بعد آپ نے اپنے داخلہ form کے ساتھ یہ fees voucher اور تمام documents لگانے ہیں اور وزریے post اور courrier آپ نے federal اردو university اسلام آباد کے پتے پہ بھیجنا ہے جو کہ آپ کے سامنے اس وقت screen پہ نظر آ رہا ہے آپ اپنا داخلہ form by hand بھی آکے اردو university میں جمع کرا سکتے ہیں آئی ہوپ اس ویڈیو نے federal اردو university اسلام آباد میں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ کی مدد ضرور کی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ویڈیو کو لائک کیجیے کمٹ کیجیے اور شیئر کیجیے آپ ہمیں facebook instagram اور twitter پہ بھی follow کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں آپ کو ان کے accounts link مل جائیں گے